ایک بھائی نے بڑا انٹریسٹنگ سوال بھیجا ہے کہ یہ سورج سن رائز کے وقت اور سن سیٹ کے وقت جب سورج نکل رہا ہوتا ہے اور جب غروب ہو رہا ہوتا ہے تو یہ لال رنگ کا کیوں نظر آتا ہے سارا دن پیلے رنگ کا نظر آتا ہے یہ کہہ چک کر ہے کہ یہ اورنج اور ریڈ اس سے ملتا جلتا جو ہے وہ ارلی مارننگ میں ہوتا ہے اور لیٹ ایوننگ میں بھی اسی طرح کہا ہوتا ہے تو اب آپ کو اس کو ایکسپلین کر لیے کے لیے میں ایک سائنٹیفک فنومنہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں ریل آئی سکیٹرنگ اس کی مدد سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا یہ دیکھیں گے یہ سن لائٹ جو ہوتی ہے نا یہ وی سی بیسیکلی یہ اس ای ٹائپ آف الیکٹرو مگنیٹک ریڈیئیشن یہ سن سے نکلتی ہے جو آپ کی آنکھوں کو نظر آتی ہے ویزبل لائٹ کی صورت میں تو اب میں اردو کے تو مجھے الفاظ اس میں اتنے زیادہ نہیں آتے کہ میں آپ کو اردو سے اس کو اگزیکلی سمجھا سکوں جتنی اردو میں یوز کر سکتا ہوں کروں گا لیکن انگریزی کے جو ورڈز ہیں وہ مجھے اس میں ذرا یوز کرنے پڑیں گے تو معذرت کے ساتھ ان لوگوں کو جن کو یہ انگلیش کے لفظ سمجھ میں نہیں آتے کیونکہ مجھے ان کی اردو نہیں آتا تو ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ویزبل لائٹ ہے یہ سفید رنگ کی نظر آتی ہے لیکن اس کے اندر جیسے آپ قوس قضا دیکھتے ہیں نا ریمبو وہ سات رنگ ہوتے ہیں لیکن سارے رنگوں کی ویولیند مختلف ہوتی ہے اچھا وائلٹ رنگ کی شورٹس ویولیند ہوتی ہے اور ریڈ رنگ کی جو ریڈ جو لال کلر ہے اس کی لانگیسٹ ویولیند ہوتی ہے تو آپ پریزم کو دیکھتے ہیں نا تو اس کے اندر آپ کو مختلف کلرز نظر آتے ہیں تو یہ لائٹ کے کلرز ہوتے ہیں اچھا ارد کے ایٹموسفیر کا اس میں بڑا عمل دخل ہے ارد کی جو ایٹموسفیر ہے وہ پرائیمرلی جو ہے وہ گیس مولیکیول سے بنی ہوئی ہے جس میں اکیس فیصد جو ہے اکسیجن ہے ٹوینی وین پرسن اور سیونٹی ایٹ پرسن اس میں نائٹروجن ہے اچھا اس کے علاوہ جو وارٹر مولیکیولز ہیں یہ بھی ڈروپلٹس کی یا آئس کرسٹلز کی اور ویپر کی فارم میں موجود ہیں اور اس کے اندر پھر ڈسٹ پارٹیکلز ہیں پلوٹنٹس ہیں مختلف چیزیں ہیں جس کے اندر آپ کو پھر ارد کی انوائیمرن میں بعضی دفعہ آپ دیکھیں اگر فاغ ہو یا دھواں ہو تو صبح جب سنرائز ہوتا ہے یا شام کو سنسیٹ ہوتا ہے تو وہ کلر جو ہے وہ ذرا سا اس میں ہیو آ جاتی ہے گدلہ پن آ جاتا ہے تو وہ سارے ایٹموسفیر کی وجہ سے یہ رنگ ہوگی چینجز ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ون سن لائٹ سٹرائک کرتی ہے نا یہ گیس مولیکیوز کو جس میں نائٹروجن ہوتی ہے آکسیجن ہوتی ہے تو یہ جو لائٹ آف لانگر ویو لیندھ ہے جیسے لال ہوگی یلو ہوگی اورنج ہوگی تو یہ تو ایزلی پاس تھرہو ہو جاتی ہے لیکن جو شوٹر ویو لیندھ کی لائٹس ہیں جیسے بلو ہوگئی وائلیٹ ہوگئی یہ ابزورب ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ سکیٹر ہو جاتی ہیں ہر ڈائریکشن میں بہتا گیس مولیکیوز گیس مولیکیوز اس کو سکیٹر کر دیتے ہیں تو اس لیے جب آپ آسمان کی طرف دن میں دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو نیلا نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سکیٹرڈ بلو اور وائلیٹ لائٹ ہے نا یہ آپ کی آنکھوں کے پہنچتی ہیں تو یہ آپ کو نیلے رنگ کا آسمان نظر آتا ہے یہ نیلے رنگ کا ہوتا نہیں ہے کیونکہ ان رنگوں میں سے یہی رنگ کیونکہ سکیٹر ہوتے ہیں تو وہ ہی آپ کی آنکھیں ایبزورپ کرتے ہیں اسی طرح جب آپ جو ہے سورج کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو پیلے رنگ کا نظر آتا ہے اچھا یہ تمام جو فنومنن ہیں یہ ریل آئے سکیٹرنگ کہلاتے ہیں اور جنہیں لورڈ ریل آئی بھی کہا جاتا تھا تو اس کی وجہ سے یہ ریل آئے سکیٹرنگ کے نام سے مشہور ہوا تو اب اسی وجہ سے آپ کو آسمان نیلا نظر آتا ہے اور سورج جو ہے وہ آپ کو پیلا نظر آتا ہے سورج پیلا کیوں نظر آتا ہے اس کے اوپر بھی ذرا بات کر لیتے ہیں مختصرا تاکہ اب کیونکہ اس ٹاپک پر بات ہو رہی ہے تو اس پر بھی بات ہو جائے تو جب سورج چڑھ چکا ہوتا ہے نا آسمان پہ تو جو لائٹ ہوتی ہے کو کم دسٹنس ٹرائول کرنا پڑتا ہے اس کا مطلب کیا ہوئے کہ جو یلو ہو گیا یہ تو پاس تھرو ہو جاتی ہیں اور بلو اور پرپر لائٹ جو ہے وہ سکیٹر ہو جاتی ہے تو اب کیونکہ یہ لائٹ پاس ہو جاتی ہیں جب آپ سن کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ آپ کی آنکھوں تک پہنچتی ہیں باقی سکیٹر ہو جاتی ہیں تو ان کی آمیزش سے وہ آپ کو پیلے رنگ کا نظر آتا ہے اچھا جب یہ سن ہورائزن پہ پہنچتا ہے یہ ہورائزن سے براد یہ آپ کے جہاں سے طلوع ہو رہا ہے یا جہاں سے غروب ہو رہا ہے افق جب یہ افق تک پہنچتا ہے تو اب سن لائٹ کو اس سے پہلے کی آپ کی آنکھوں تک پہنچتے ہیں تو یہ ریلائی سکیٹرنگ کی وجہ سے جو بلو ہو گئے وائلٹ ہو گئے گرین ہو گئے اب آپ سکیٹر ہو گئے ملٹیپل ٹائمز لیونگ اونلی دی لائٹس آنکھوں تک پہنچتے ہیں تو یہ بلو بھی نکل گیا پرپل بھی نکل گیا گرین بھی نکل گیا تو اب لانگر ویولینڈ کی لائٹس رہ گئی ہیں جو کہ ریڈ ہے اورنج ہے یلو ہے تو جو دیکھنے والے تک پہنچتی ہیں تو پھر ان کو یہ لال رنگ کا نظر آتا ہے سو اسی لئے رائزنگ کے وقت اور سیٹنگ کے وقت سورج جو ہے وہ ٹینس ٹو ٹیک سپیکٹیکلر ہیوز اف ریڈ اورنج اور یلو اور پھر دسٹ اور پولوشن میں بھی پھر رنگوں میں ذرا سا فرق آ جاتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ میں نے اپنی طرح سے کوشش کیے کہ انگلیش کے ورڈز انگلیش کے الفاظ زیادہ نہ استعمال کروں لیکن امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو گئی ہوگی کہ سن رائز اور سن سیٹ کے وقت یہ آپ کو لال کیوں لگتا ہے اور باقی دن پیلا کیوں رکھتا ہے اور آسمان نیلا کیوں لگتا ہے اور اسی طرح جو ریڈ مون آپ کو نظر آتا ہے یہ بھی ریل آئی سکیٹرنگ ہی کی مدد سے ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ جب ارد کی ایٹمسفیر میں پلوشن ہو ڈسٹ سٹرمز ہو والکینک ایرپشنز ہو تو اس کی ایک افیکٹ آتا ہے ایٹمسفیر میں اس کی وجہ سے آپ کو یہ مون ریڈ کلر کر نظر آتا ہے دیورنگ دا ایکلپس گہن جس کو کہتے ہیں انشاءاللہ تعالی پھر بات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں